السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں ہم حاضر ہوئے ہیں ہسٹری کے متعلق ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ہسٹری کے متعلق اور ہسٹری کے اندر ہم نے تمدن کا انتخاب کیا ہے اور اس تمدن کے اندر ہم نے شہریت کے لیے سب سے پہلا عنوان چنائے ہاں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پاکستان کے ایک بہت بڑے شہر جسے دوسرا نمبر پاکستان کا بڑا شہر کہا جاتا ہے جسے ہم لاہور کے نام سے جانتے ہیں ہم لاہور کی ہسٹری کے بارے میں بات کریں گے اور موجودہ لاہور کے بارے میں بات کریں گے دوستو یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس میں چند حقائق آپ کے سامنے نظر آئیں گے جن کو مس نہ کیجئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے اندر کیا چیز اچھی لگی اور کیا چیز نہیں ہے اور اگر آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ کرنا مت موڑیے گا اس طرح کی نئے نئے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کے پاس پہنچ سکے ہاں تو دوستو ہم شروع کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لاہور کی لاہور یہ کب سے وجود میں ہے اور کیا بن کر آیا ہے اور لاہور کب سے چلتا آ رہا ہے لاہور کو مختلف نام دی جاتے ہیں پنجابی کے اندر جیسے کہتے ہیں لاہور اور اردو کے اندر لاہور انگلیش میں بھی لاہور اس طرح عربی کے اندر بھی لاہور مختلف زبانوں میں لاہور کو مختلف انداز سے پکارا جاتا ہے لاہور صوبے پنجاب پاکستان کا دوسرا بڑا شہر ہے اور جسے صوبے پنجاب کا دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے لاہور صدیوں سے ثقافتی اور تہذیبی مرکز رہا ہے تعلیمی اور تاریخی اعتبار سے بھی لاہور کی بہت بڑی اہمیت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ لاہور کو پاکستان کا دل اور باغوں کا شہر کہا جاتا ہے یہ شہر دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے اس شہر کی آبادی ایک کروڑ کے قریب ہے لاہور کا شمار دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے اہم شہر میں ہوتا ہے مغل شہنچا جہانگیر کی اہلیہ ملکہ نور جہان بھی لاہور سے بہت محبت رکھتی تھی اور بہت زیادہ پسند کیا کرتی تھی لاہور کی عقیدت میں اس نے بہت سارے اشار بھی کہے کچھ تاریخی حوالوں کے مطابق لاہور شہر کی بنیاد راجہ لوہ نے رکھی ہے اور یہاں پر ایک قلعہ بنوایا دسویں صدی تک یہ شہر ہندو راجاؤں کے زیر تسلط رہا گیارویں صدی میں محمود غزنوی نے پنجاب کو فتح کر کے آیاز کو لاہور کا گورنر مکرر اور لاہور کو اسلام سے روشناس کیا یارہ سو چھاسی عصوی میں شہاب الدین غوری نے لاہور شہر کو فتح کیا اس کے بعد لاہور شہر خاندان غلامہ کے ہاتھ آ گیا بارہ سو نوے میں خلجی خاندان تیرہ سو بیس میں تغلق خاندان چودہ سو چودہ میں سید خاندان اور چودہ سو اکاون میں لودھی خاندان نے لاہور پر حکومت کی زہیر الدین بابر نے پندرہ سو چھبیس میں ابراہیم لودھی کو شکست دی جس کے نتیجے میں مغلیہ سلطنت قائم ہوئی مغلیہ سلطنت کے دور میں لاہور کے اندر بہت ساری امارتیں بنائی گئیں اور باغات لگوائے گئے اکبر آزم نے شاہی قلعے کو اثر نو تعمیر کروایا شاہ جہان نے شالہ مار باغ تعمیر کروایا اسی طرح شہزادی جہان آرہ نے دریائے راوی کے کنارے پر جوبر جی کے نام سے ایک باغ لگوائیا جس کا بیرونی دروازہ آج بھی موجود ہے سولہ سو ترہتر میں اورنگ زیب عالمگیر نے شاہی قلعے کے سامنے بادشاہی مسجد تعمیر کروای سترہ سو انتالیس میں نادر شاہ اور سترہ سو اکاون میں احمد شاہ عبدالی نے لاہور پر قبضہ جمعیا سترہ سو پینسٹھ میں سکھوں نے لاہور پر قبضہ کیا سکھ دور میں مغلیہ دور کی کئی عمارتوں کو نقصان پہنچایا گیا اور ان کی بے حرمتی کی گئی انگریزوں نے اٹھارہ سو انتچاس میں سکھوں کو شکست دے کر پنجاب کو برطانوی سلطنت میں شامل کر دیا لاہور کو ایک منفرد اعزاز حاصل ہے کہ اسی شہر کے اندر قرارداد پاکستان منظور ہوئی اور اس شہر کو یہ بھی اعزاز حاصل ہے کہ انیس سو چوہتر میں اس شہر میں دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی مہمان نوازی کی دوستو ہم مختصرا آگے بڑھتے ہیں اور ویڈیو کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ قدیم لاہور شاہی قلعے کے ساتھ واقع ہے جسے اندرونی لاہور بھی آج کل کہا جاتا ہے کسی زمانے میں لاہور کے اردگرد ایک فصیل واقع تھی جس کے اندر تیرہ دروازے مقرر کیے گئے تھے جو سکھوں کے دور کے بعد غروبِ آفتاب کے ساتھ بند کر دئیے گئے جن میں سے کچھ کے نام میں بیان کر دیتا ہوں بھائی دروازہ لوہاری دروازہ شاہ عالمی دروازہ موچی دروازہ اکبری دروازہ یکی دروازہ شیرانوالا دروازہ کشمیری دروازہ مستی دروازہ دہلی دروازہ روشنائی دروازہ ٹکسالی دروازہ موری دروازہ لاہور جغرافیائی حساب سے بھی بہت ہی اہم شہر ہے لاہور کے قریب شہرِ عمرصر جو کہ سکھوں کی مقدس ترین جگہ ہے صرف اکتیس میل دور بھارت کے اندر واقع ہے لاہور کے شمال مغرب میں شیخوپورا شہر ہے مشرق میں واغابادر اور جنوب میں دلہ کسور ہے دریائے راوی لاہور کے شمال مغرب میں بہتا ہے دوستو یہ مختصراً لاہور کے بارے میں معلومات تھیں جو مجھے ہسٹری کے ذریعے معلوم ہو سکیں اگر آپ مزید اس حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو مزید ہمیں کمنٹ کریں اور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اگر یہ ویڈیو اچھی لگی پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کریں اور دوستوں کے ساتھ اسے بانٹیں تاکہ زیادہ سی زیادہ اسے ویوز مل سکیں اور زیادہ سی زیادہ ہمیں کمنٹ مل سکیں اور ہم اچھے سے اچھی ویڈیو بانا سکیں اس ویڈیو کے اندر استعمال ہونے والے جو ویڈیوز اور تصاویر ہیں یہ گزشتہ روز ہمارے ایک ٹرپ کی ویڈیوز اور تصاویر ہیں جو ہم نے خود شوٹ کی ہیں اور اسی خیال سے ہم نے اس ویڈیو کو بنایا ہے تاکہ ہماری یہ جو ٹرپ ہے اس ٹرپ کا فائدہ دوسرے لوگوں کو بھی ہو اور زیادہ سی زیادہ لوگ پاکستان کے اندر ٹوریزم کریں اور اس ذریعے سے ہمارا ملک ترقی کرتا جائے زندگی رہی تو پھر ملیں گے خدا حافظ